نائنٹین فیفٹی فائف میں جسٹس منیر نے ڈیسیجن دیا مولوی تمیز الدین کے کیس میں اس دن سے لے کہ آج تک ہماری جوڈیشری کبھی انڈیپنڈنٹ نہیں رہی تاریخ کے ایسے ایسے شاندار فیصلے ہوئے ہیں کہ ہم اگر تاریخ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کا افسوس ہی ہوتا ہے یہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہماری جو جوڈیشری پاکستان کی وہ دنیا میں ایک سو اٹھتیس نمبر پہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو ملک کے اندر ہمیشہ فریکچر کیا گیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور کن مقاصد کے لیے بالخصوص جب ملک میں آئین اور قانون کو آپ نے توڑنا ہے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ جب اس ریجن میں کوئی بڑا ٹارگٹ آپ نے اچھیف کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہماری جوڈیشری کو فریکچر کیا گیا تو آج پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ چھے ججز اٹھے ہیں اور انہوں نے یہ لیٹر لکھا تو اب ہم نے بحیثیت قوم فیصلہ کرنا کہ ہم نے آیا اس جو انہوں نے اتنی بہدری کا کام کیا ہے میں تو اس کو بہت زیادہ دلیری کا کام سمجھوں گا کہ جو آج تک کوئی نہیں کر سکا یہ ان چھے ججز نے کر دیا اس کو ہم نے ضائع ہونے دینا ہے کہ اس کو منطقی انجام پہ ہم نے پہنچانا ہے اگر ہم اپنے ہمسائیوں کے اوپر نظر ڈالیں لیف رائیڈ کے اوپر تین اطراف میں پاکستان کے ہمسائے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور اب انکلوڈنگ افغانستان جس کا عدل کا نظام ہمارے سے زیادہ بہتر ہے اور آپ پھر وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ فورن انویسمنٹ پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے ایکانومی ان کی بہتر ہو گئی ان کا کرنسی ریٹ ہم سے بہتر ہو گیا پاکستان کے اندر اب یہ حالات ہیں کہ غریب اب یہ جو آپ کا بجٹ آئے گا آئی ایم ایف کے بعد ایک وقت کی جو روٹی بچی ہے نا آدھی پاپلیشن کے پاس وہ بچھنے کے قریب ہیں تو یہ سب آپ کا لنگٹ ہے کہ جس معاشرے میں جوڈیشل سسٹم مضبوط ہے انصاف پائیدار ہے تو وہ ملک آگے ترقی کرتا ہے اور جس ملک کے اندر انصاف ہے وہاں فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے وہ ریاست مضبوط ہوتی ہے اس کی بقا خطرے میں نہیں ہوتی جب آپ اپنی جوڈیشری کو ہم بحیثت ریاستی ریاستی اداروں کے ذریعے فریکچر کرتے رہیں گے تو یہ ریاست کی بنیاد کے اوپر یہ جو پاکستان اس کی بنیاد کے اوپر یہ حملہ ہے آپ سب کچھ تباہ کر رہے ہیں اور پھر جو دیکھیں خان صاحب کہتے تھے لنڈن پلان یہ ایک ایک چیز آپ کا ایاں ہو رہا ہے یہ آپ کا جو لیٹر لکھا ہے ون مین کمیشن نے تصدق جلانی صاحب نے اس پہ اس نے سب کچھ ایاں کر دیا ان کا نیکسس ان کا نیکسس ایاں کر دیا ہے اور جو ہم کہتے تھے اور جو جتنی عوام کہتی تھی کیا چیف جسس کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا اگزیکٹیو کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اگزیکٹیو بھی ایک کمیشن بناتی ہے اور ڈیسیجن پہلے ہی دیتی ہے جناب ججز نے تو مسکنڈیکٹ کرا دی تو تم انکوائری کس چیز کی قرار ہے اور تم ان ججز کے اوپر پھر ایکشن لے لو انکوائری پھر کس چیز کی ہے جب آپ نے اپنا مائنڈ دے دیا اور سب سے بڑا کرمنل قانونی کرمنل جو ہمارا لاؤ منسٹر ہے آزم نظیر تاڑر جس نے پچھلے بائیس سال میں بھی ہر قسم کی اپنی سرویسز پیش کی الیکشن کو ڈیلے کروانے میں کانسٹیوشن کی وائلیشن میں بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آج بھی اپنی سرویسز رینڈر کر رہا ہے اور وہ بھی کمنٹس پاس کر رہا تھا ججز کے اوپر اور جو اس وقت قاضی فائز حیثہ نے کی ہماری پچتر سالہ تاریخ میں ایسا جوڈیشل سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے جوڈیشری کی بنیادوں پہ حملہ کیا آپ گھر کے سرورات ہے قاضی فائز حیثہ صاحب آپ نے پروٹیکشن دینی تھی نہ کہ آپ نے اپنے چھ ججز کو اٹھا کے ان لوگوں کے حوالے کرنا جن کے اوپر الزام لگا کے یہ آئیں تو یہ اتنا بڑا جوڈیشل سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا یہ تو بھلاو تصدق جلانی صاحب کا جنہوں نے شرم دلائی جوڈیشری اور ایگزیکٹیو کے ہیڈز کو کہ جناب آپ یہ ون مین کمیشن نہیں بنا سکتے یہ آپ نے خود کرنا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی فائز حیثہ صاحب کا جب صدارتی ریفرنس کے اوپر کیس تھا تو ایک جج کا کیس تھا قاضی فائز حیثہ صاحب کا دس رکنی بہن سن رہا تھا آج چھے ججز نے عدلیہ کے چھے ججز نے الزام لگایا ہے کہ ان کے رشتداروں کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں اوپر کمرے میں تو ان کے جو ماسٹر بیڈروم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ان چھے ججز کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا کل لنڈن کے اندر ان کی فیملی کی پروپرٹیز نہیں نکل آئی تھی ان کے رشتداروں کو اٹھا کے ٹورچر کیا جا رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ آپ ساتھ رکنی بینچ بنا رہے ہیں جب سب کچھ قوم کے سامنے آیا ہے اور قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے فل بینچ کا تو کیا ضرورت ہے آپ کو ساتھ رکنی بینچ بنانے کی آپ فل بینچ بنائیں وہ کہتے ہیں مشہور ایک بات ہے قانونی دائرہ ہے اس میں کہ انصاف خالی کرنا نہیں انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے آپ کی انٹینشن جوڈیشری اور ایگزیکٹیو کی تو پہلے دن سے ہی میلیف میلیفائیٹ تھی اس کے اوپر آپ تو اس پورے مسئلے میں حصہ رہے ہیں ہم الزام لگاتے رہے ہیں کہ آپ سب جو ہیں لنڈن پلان کا حصہ ہیں اور یہ جو آج ہم بالکل حق بجانب ہیں کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس کی تھری یئرز کا جو ایکسٹینشن ہے یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کیونکہ جو کام جو سرویسز ان کی صورت میں مل رہی ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور دے گا اور ہم میں ریکویسٹ کرتا ہوں پوری قوم سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کاؤ کسی بھی پروفیشن کاؤ اگر پیپلز پارٹی والے سن رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری آزاد تھی تو بٹھو کو شاید فانس ہی نہ لگتی پی ایم ایل این والوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو جوڈیشری آزاد ہوتی تو ان کے ساتھ بھی وزیادتی نہ ہوتی آج ہم دو سال سے تاریخ کی بطرین ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں کون سا ایسا بنیادی انسانی حق ہوگا جو وائل ایٹ نہیں ہوا لیکن اگر جوڈیشری آزاد ہوتی تو ہم بچ جاتے تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیسا ملک ہمیں چاہیے ہم نے کس ملک کے لئے آزادی دی تھی میرا تعلق تو گلگت بلتستان سے کس قسم کی ریاستت ہمیں چاہیے کس قسم کا پاکستان ہمیں چاہیے کیسا پاکستان چاہیے کہ جس میں عدلیہ بھی فور رینٹ آگئی آج کے بعد تو یہ یہ جو چھے چھے رکنی جو بینچ جو ججز نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاکستان کی اسی میں کوئی کام نہیں ہوا اور یہ تمام حلقوں کو ہمارا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم بھولنے دیں گے نہ آپ کو اس لیٹر کو سرط خانے میں ڈالنے دیں گے انشاءاللہ یہ منطقی انجام کو پہنچے گا اور تمام جو مورے ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ